جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تب وہ اپنی مدد بھی ان سریوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتے جب ہم توقل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں کبھی کبار اللہ تمہیں اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بشتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہوتے ہیں جہاں سے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں یہی واپسی کا وہ واحد راستہ ہے جو سیدھا موجزوں کی طرف جاتا ہے کچھ چیزیں نصیب میں ہوتی ہیں جب ان مانگے ہی مل جاتی ہیں اور کچھ کو اللہ دعوان کا حصہ بنا کر نصیب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ملنا انہوں نے بھی نصیب سے ہوتا ہے لیکن ملتی وہ دعوان کے بعد ہی ہیں جتنا پکا یقین اتنے پکے موجزے رکابتیں تمہیں مایوس کرنے کے لئے نہیں تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لئے آتی ہیں تاکہ تم ہر حال میں توقع کرنا سیکھ سکو اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا تمہیں بھی نہیں تاجد کی دعائیں کسمتوں کا رخ مور دیتی ہیں مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمائے جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لئے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا انکار کی گنجائش نہیں ہوتی بس جو مانگ لیا تاجد میں وہ مل گیا بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لئے وہ موجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے کیونکہ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاوں کا سلسلہ نہیں توڑتے اللہ انہیں ان کی چاہ سے جوڑ دیتا ہے کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دو صبر کا مطلب دعاوں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں بلکہ دعاوں پہ ڈٹ جانا ہے اور اس توقع سے تم اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بڑی ہیں صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پہ یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہو صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کی موجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دو اللہ تو دلوں میں رہتا ہے تو پھر دعاوں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاوں میں الچائے ہوئے ہیں اور سجدوں میں لگائے ہوئے ہیں تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے کہ تمہاری چاہہ کے لئے اللہ موجزے تیار کیے بیٹھا ہے پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توقع رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا اگر تھک گئے ہو تب بھی دعا کے لئے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے اور پھر یہ سوچنے لگو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ نے سنی ہی نہیں اللہ تمہیں یہاں تک اس لئے تو نہیں لائے کہ تم اس سے بدکمان ہو جاؤ تمہیں صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک تمہیں توقع رکھنا ہے دعاوں کے قبول ہونے تک یہ تو ہم ہیں جو کبھی اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں پائے کبھی اللہ سے دل سے محبت کر کے دیکھی ہی نہیں ورنہ اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے کوئی ہے بھلا جو ہمارا اللہ جیسا رحیم ہو کوئی ہے بھلا جو ہمارے اللہ کی طرح درغزر کرنے والا ہو کوئی بھی تو نہیں جو ہماری بے رخی کے بعد بھی ہمیں پلٹ کر محبت دے لیکن اللہ نے دی ہے ہمیشہ دی ہے کوئی بھی تو نہیں جو اللہ سے بہتر محبت نبھانے والا ہو تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس شخص کے انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے تمہارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی جو تمہیں برائی سے روکے اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا پھر بھلے تمہیں اس کے لئے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی لفظ نہ کوئی کہانی نہ کوئی التجاہ نہ کوئی شکوہ بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں اتنی طرف ہوتے ہے کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے اللہ کو یوں ہی پتہ چھال جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے موجزوں کی ضرورت ہے کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے اور نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے آنسوں سے بری شاید کوئی بھی نعمت نہیں آنسوں سے بری شاید کوئی بھی دعا نہیں صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پورکشش ہوتی ہیں اتنی پورکشش کے وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے اللہ نے تھام لیا ہے جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوں کا ہی تو ہوتا ہے اگر آنسوں نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے ترب جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہل میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچے بس پھر ملاقات کے لمبا سلسلہ چلتا ہے ہر موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے کبھی آنسوں واہ جاتے ہیں تو کبھی بے بسی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے بلے لارڈ سے اور ناز سے اسے منایا جاتا ہے پھر تکلیف سے کامتا وہ انسان سجدے میں گرتا ہے تب عشق کی ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں نہ فاصلوں کی ہوش رہتی ہے نہ اپنی بس پھر روح میں اللہ سما جاتا ہے اور ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے موسیقی